تو ہلو گائز ویڈیو گائز میں ہوں آپ کا ہوسٹ بی ایس راج پوت تو گائز دیکھنے سے آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم کون سے وریج اور کہاں پہ لے کے آئے ہیں آپ کو تو جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں چنا بریج پہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہاں پہ بارش ہونے والی ہے دو دن تو دیکھ سکتے ہیں ہم جب یہاں پہ آئے تھے گائز تو بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور جہاں سے ہم آئے ہیں وہ پورا ایریا اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں آپ کو یہ دیکھے گائز یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا جب راستے میں ہم جا رہے تھے تو ہم پوری طرح سے بھیگ چکے تھے یہ گرام اور ایریا پڑتا ہے یہاں پہ آپ کو بتا دیں جسٹکریاسی سے لگ وقت تین کلومیٹر ہوگا یہ ڈھائی تین کلومیٹر یہ ایریا یہ دیکھ رہے ہیں جو یہاں سے ہم لیفٹ میں ٹرن کر کے سیدھا اوپر کی طرف جائیں گے جو ہمارا آنجی خٹ بریج ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں پیچھے آپ کو بتا دیں وہاں پہ جو بریج نمبر تھرٹی ایٹ اور تھرٹی نائن بھی ہے گائز راستے میں آگ پڑتا ہے وہ یہاں سے تو یہاں پہ اوپر سو سٹیشن بننے والا ریلوی کا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے گائز جب یہاں سے جا رہے تھے ہم تو اتنا زیادہ فوق تھی کہ مجھے لگا کہ یہاں پہ آنا بیکار ہو گیا اگدم کیونکہ کچھ بھی دکھائی نہیں دی رہا تھا تو میں نے سوچا کہ بریج بھی نہیں دکھائی دے گا تو میں اپنے یوٹیوب فیملی کو کیا دکھاؤں گا ایسا میری میرے جو دل میں تھا بیم تھا ہو گیا تھا تو پھر بھی میں نے کوشش کی کہ چلو چلتے ہیں دیکھ لیں گے جو ہوگا تو گائز اتنی زیادہ بارش تھی کہ میں پوری طرح سے بھیگ چکا تھا اور میرا دوست بیٹھا ہوا تھا پیچھے بائک پہ میں نے اس کو شوٹ کرنے کے لئے بولا تھا لیکن وہ بھی بول رہا تھا کہ میرے ہاتھ پوری طرح سے تھنڈے ہو چکے ہیں تو بہت مشکل ہو رہی ہے کیامرا ہاتھ میں لینے میں بن verändertії تھے تو تو پھر بھی ہم گئے تھے گائز وہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اسی راستہ کہا آپ کیوں جھاڈ بر آخر wer은یاں وہاں پر جتنا کام چل رہا ہے وہاں پر کیا اسامان جاتا ہے یہاں سے راستت سے جاتا ہے تو یہاں پہ بتا دوں میں یہاں پہ جب گیا تھا یہاں سے یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن ہے جاں پہ اتنے بڑے پتھر گیا تھے کی کیا ہے تو یہ دیکھئے یہاں سے میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارا سنگل پائلان آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کچھ میرے بھائیوں کا یہ سوال تھا کہ اس پر کام کیوں نہیں چل رہا ہے کام رکھ کیوں گیا ہے تو بتا دیں کہ اوپر جو آپ کو بتا دیں ہم اس کے اوپر جو پورا کام ہو چکا ہے اس کا لیکن ابھی فی الحال آپ کو بتا دیں کہ جو دوسری سائیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا بریج سوری جو ٹرنل ٹی ٹو ہے اس کے باہر والا ایری ہے یہاں پہ کچھ کام چل رہا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی سائیڈ میرے کو لگتا ہے ایک پیرس بننے والا ہے جس کو یہاں سے جو لانچنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگی جو بریج یہ بن رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ٹرنل ہے ہمارا ٹی ٹو اس کے باہر یہاں سے جو جس لانچنگ کو کنیکٹ کیا جائے گا تو اس پہ مہاں پہ سائیڈ کام چل رہا ہے گائز تو آج تو بارش تھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں آپ کو بھی دکھ رہی ہوگی تو یہاں پہ کچھ بھی کام نہیں تھا لیکن اب اس پہ کچھ بھائی بھی یہ بھی پوش رہے تھے کہ اس پہ کیول کب کنیکٹ ہوگی تو گائز جیسے ہی کچھ آگے والی اپ ڈیٹ ہوگی کیول کے کنیکٹڈ ہونے کی تو میں جرور آپ لوگوں کے لیے لے کیا ہوں گا بس میں آپ کو بتا دوں میں تب ہی یہاں پہ کچھ دنوں سے نہیں آیا مجھے پتا تھا یہاں پہ کام نہیں چل رہا ہے تو اس لیے میں آپ کو نہیں لے کے آ رہا تھا لیکن کچھ بھائیوں نے میرے سے کہا کہ وہاں کا ویو دکھائے تو میں اس لیے آپ کو لے کے آ گیا کیونکہ آپ ماری یوٹیوب فیملی ہے تو آپ کی بات ماننا سب سے پہلا ہمارا فرض بنتا ہے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ لے کے آیا تھا اتنی بڑی بارش میں تو میں نے سوچا کہ چلو یار اپنے یوٹیوب فیملی کو یہ تو دکھائے کہ ہاں آپ ایک بار بولی ہم آپ کے لیے کوشش کی تھی یہاں پہ آکے لیکن کچھ کوشش ہماری اچھی نہیں گئی کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ فوق تھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ بیچ میں آپ کو بریج دیکھنے کو ملے گا ہی نہیں تو ایسا کچھ بھی ہوا تھا تو چلو اس کے بعد گائیس ویڈیو کیسی لگی ہے جیسے جرور بتائیں یار کمنٹ سیکشن میں آکے اور کوشش کروں گا نیکس ویڈیو پھر سے میں آپ کو جناب بریج میں لے کے جاؤں وہاں پہ جو جو شور سے کام چل رہا ہے آج کچھ کل کا بیچ میں گیا ہے دوستو گائیس کیونکہ بہاں پہ کچھ بارش رک گئی اگر کل تو کل وہاں پہ بہت بڑیا ہونے والا ہے وہ جو پیرس دو ہیں وہ بھی تھوڑھوڑے کمپلیٹ ہو چکے ہیں جو جیتنا رہتا ہے گائیس ان کے لیے بھی میں آپ لوگوں کے لیے اس پہ بہت بڑیا ویڈیو لانے والا ہوں تو چلو ویڈیو انجائی کریں اور سپورٹ کریں بھائی کے چینل کو جو میرے بھائی چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب جرور کریں ایسے ہی اپنا پیار بنایا رکھیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت